دوستو نمشکار اگر آپ ایک دن پانچ سال میں ایک دن جو آپ کا ادھکار ہے مولک ادھکار جو آپ کو لوگ تنتر نے دیا ہے اس دن اگر آپ سوتے رہیں گے تو اٹھارہ سو چوبیس دن ایک ہجار آٹھ سو چوبیس دن روتے ہی رہیں گے اور آپ کی نیند حرام رہے گی آپ کے سب کچھ حرام ہو جائیں گے اگر ایک دن آپ جاگ جائیں گے پورے پانچ سال میں تو اٹھارہ سو چوبیس دن آپ سکھ اور آرام اور چین کی نیند سو سکتے ہیں اس لوگ تنتر میں ماتر جنتہ کے پاس ایک ادھکار ہے ووٹ دینے کا لیکن جس دن ووٹ ہوتا ہے اس دن ہماری جنتہ سو رہی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے نکمے گنڈے چور لفنگے جن پہ ہتیا کا عاروپ ہے مہیلا اتھپیڑن کا عاروپ ہے وہ سب چنچن کے دیش چلانے یا پردیش چلانے کے لیے آ جاتے ہیں اور پھر آپ روڈ پہ چلاتے ہیں اس کو میں دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں دو ہزار سترہ یوپی کا چناؤ یوپی کے چناؤں میں کل ووٹر کی سنکھیا تھی اس وقت میں چودہ کروڑ سولہ لاکھ تیرے سٹھ ہجار چھ سو چھ آلیس ووٹ کتنے لوگوں نے ڈالا آٹھ کروڑ سرسٹھ لاکھ پچپن ہجار چارسو نینانوے لوگوں نے اور قریب قریب سارے پانچ کروڑ لوگوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا جس کا کھامیاجہ بھکتا نا لاسے گنگا میں موتے سرک پہ ہسپٹل نہیں ڈاکٹر نہیں اسپتال نہیں روزگار ختم تو جب آپ کے صحیح چننے کا وقت آتا ہے اور لوگتنٹر نے جو ادھکار دیا ہے تب اس دن آپ سو جاتے ہیں کہ آج تو چھٹی ہے چناؤں کے نام پہ ووٹ ڈالنے کون جائے گا ساڑھے پانچ کروڑ یوپی کے جنتہ نے ووٹ نہیں ڈالا اس میں سے کچھ لاکھ لوگ کچھ لاکھ پرواسی مزدور ہوں گے جو اپنے گاؤں شہر میں نہیں رہتے ہوں گے اس ٹائم میں لیکن سارے پانچ کروڑ جنتہ نے ووٹ نہیں ڈالا جس کا کامیاجہ بھکتا نا تو اس لوگ تنطر میں آپ ووٹ کرنے اگر گھر سے نہیں نکلیں گے تو یہی دردسہ آپ کو جھیلنا پڑے گا اور پھر آپ روڈ پہ کھڑے ہو کے چلائیں گے چلا رہے ہیں نا پی اے سو سرکاری لوگ بھی چلا رہے ہیں نا کھڑے ہو کے روڈ پہ آج کی ریٹ پہ عام جنتہ چلا رہی ہیں نا خیر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے میں یوپی اور بیہار کے دو چناؤں بیہار کے جو بھی پیچھے چناؤں ہوئے ہیں اس کو درہا سمجھ لیجئے گا کہ جنتہ جس دن ووٹ ہوتی ہے سوتی ہے تو ایسے ایسے سرکار آتی ہے بن کے سامنے میں ایسے ایسے لوگ اور نمائندہ آ جاتے ہیں جو آپ کیا دمن کرتے ہیں اور اس دیش اور اس پردیش کے لیے ترازدی ہوتی ہے اتر پردیش میں چودہ کروڑ سے زیادہ ووٹرز میں صرف آٹھ کروڑ سٹھ سٹھ لاکھ ووٹروں نے ووٹ ڈالی پانچ کروڑ انچاس لاکھ سے زیادہ ووٹروں نے ووٹ نہیں ڈالی جس کا کھامی آجا بھگت رہے ہیں وہ چوراسی سیٹے تین سو بارہ سیٹے بی جے پی جیتی تھی چوراسی سیٹوں پہ جو جیت کا انتر تھا وہ دس ہزار کے قریب ووٹوں سے ووٹوں کے آس پاس تھا پانچ ہزار ووٹ میں اگر آپ جس کو سمجھنا چاہیں تو چوبان سیٹ ایسے تھے جس میں ماتر پانچ ہزار ووٹوں سے کم کا انتر تھا گھر سے ووٹ کرنے نہیں نکلیں گے تو کون جیت کے آئے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اب سوچئے آپ چار سو تین سیٹوں میں سے چوراسی سیٹوں پر دس ہزار سے کم ووٹ کے انتر تھے کہیں کہیں تو ڈیڑھ سو ووٹ کے بھی انتر ہے میں موٹا موٹا لے کے چل رہا ہوں خیر پانچ کروڑ انچاس لاکھ ووٹر ایپسنٹ تھے جو چلا رہے ہیں نا کہ ان کے پڑی جنوں کی کتنے کی لاس گنگا میں بہا دی گئی ہوگی کہ انہوں کو دفنا دیا گیا ہوگا کہ انتیم سنسکار بھی ہندو لیتی ریواز کے حساب سے ان کو نصیب نہیں ہوا مرنے والے میں صرف بیس پرسنٹ نہیں تھے وہ اسی بیس کا جو فنڈا یہ رانیتی دل آپ کو سمجھا رہیے گا بس بیہار میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب چناؤ کا ریجلٹ آیا جس میں آر جے ڈی یہ کہہ رہی تھی آروپ لگا رہی تھی کہ ہمارے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کو بعد میں آہار کا سیٹیفیکٹ دے دیا گیا یا ان کو ہرا دیا گیا جیتے ہو رہا جیتا ہوا سیٹیفیکٹ لے لیا گیا ای بی ایم میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں اس پر میں بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ جس کی سرکار جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ بہت سارے چیزیں کاؤنٹنگ کے ٹائم میں ہوتی ہے جو آروپ بھی لگایا اور کئی باتیں سامنے آئیں اس کو بھی درہا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا بیہار میں ٹوٹل دو سو تینتالیس سیٹے تھی بیہار کے وہ بھی جنتہ سوتے رہے جو ووٹر تھے سات کروڑ بیس لاکھ سے زیادہ ووٹر ویہار میں تھے ووٹ دینے کتنے آئے چار کروڑ اکیس لاکھ کیکڑی مددہ تاؤں نے بندان کیا اس میں بھی تین کروڑ ووٹر سو رہے تھے ترازدی جھیلیں گی نا وہ بھی جھیلاؤں انہوں نے بھی جھیلاؤ گا تین کروڑ ووٹر سو رہے تھے تو یو پی کا چناؤ ہے اور اہم چناؤ ہے میں ان ووٹروں سے کہنا چاہتا ہوں جو ساڑھے پانچ کروڑ ووٹر سو رہے تھے اگر آپ جس دن پہ پانچ سال میں اٹھارہ سو پچیس دن ہوتے ہیں صرف ایک دن اگر آپ جاگ جائیں گے تو اٹھارہ سو چوبیس دن آپ چین کی نیند سو پائیں گے اکھار پھیکی ہے ایسے رازنیتک پارٹیوں کا جو آپ سے جھوٹا وعدہ کرتا ہے وہ نوزوان کیوں سو رہے ہیں جاتی کا ترازنیتی کریں گے یہ جاتی کا کھیل کھیلیں گے کبھی دھرم کا کھیل کھیلیں گے میں پورا ایک کھاکا دے رہا ہوں کہ وہ ساڑھے پانچ کروڑ ووٹر کو جاگنا چاہیے یہ پردیش کو بچانا آپ کا کھام ہے اب صحیح چونکے آئے اور صحیح لوگوں کی سرکار بنائیں صحیح لوگ آپ کے پردیش کو چلائیں یہ بہت ضروری ہے صحیح لوگ ہمارے دیش کو چلائیں یہ بھی ضروری ہے خیر بیہار کے اندر میں ہمیں آپ کو بتا دوں ایک بہت ہی انچسٹنگ چیز بتاتا ہوں جو عاروپ لگایا تھے آر جی نے جو بہت سارے سیٹوں پہ کہا گیا کہ وہ جیت رہی تھی ان کو ہڑا دیا گیا کاؤنٹنگ کے وقت میں یہ عاروپ لگا تھا اس میں آپ اگر سمجھنا چاہے بی جی پی کو چوہتر سیٹیں ملے تھی بی جی پی کو اور جی ڈی 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 کو تہتالیس سیٹیں ملے تھی ان دونوں کو جوڑ دیں گے تو ایک سو سترہ سیٹیں ملے تھی باقی جیسے جوڑ تور کر کے انہوں نے بیہار میں سرکار بنایا وہیں پہ آر جی ڈی کو پچھتر سیٹیں ملے تھی لیکن سنتاون سیٹوں پہ پانچ ہزار کے آس پاس ووٹوں سے ہار جیت ہوئی یہ پانچ ہزار ووٹوں کے اوپر ہی جو کم ووٹ سے ہار رہے تو انہوں نے کہا گیا کہ ان میں کچھ ہیڑا فیڑی کی گئی یا پوستل ویلٹ کے نام پہ پوستل ووٹنگ میں کچھ کہا گیا بہت سارے آروپ لگے تھے میں اس لئے یہ بتا رہا ہوں کہ یو پی کا چناؤ ہے سارے پانچ کروڑ ووٹر یہ سن لیں جو گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں ووٹ دینے کے لیے بچوں کو سکھا نہیں ملے گی آپ کا روزگار چھن جائے گا ہسپٹل نہیں ملے گی کیا کیا نہیں ملے گی یہ آپ سمجھ جائیے اب ستانوے نائنٹی سیون سیٹ دو سو تہتالیس میں سے ستانوے سیٹوں پہ اگر دس ہجار کا میں نے رینج لیا تو نائنٹی سیون سیٹ پہ دس ہجار کے قریب کے آس پاس میں ہارڈ جیت کا فیصلہ ہوا تھا ساڑھے پانچ کروڑ ووٹر جنہوں نے یو پی چناؤں میں دو ہجار سترہ میں سو رہے تھے اب بھی جاگیں گے یا کچھ اور ترازدی جھیلنا ہے جب آپ کو کچھ اور نہیں ملے گا یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کسی لوگتنتر نے آپ کو جو عدکار دیا ہے پانچ سال میں ایک بار جاگنے کا صرف ایک دن اس دن آپ اگر سوئیں گے آپ اگر آس پاس بھی رہتے ہوں تو جس دن ووٹ ہو صوبے کسبے شہر میں جا کے ووٹنگ جرور کیجئے اور نہیں کریں گے تو پھر آپ جو جھیل رہے ہیں نفرت کی رازنیتی ہو دھرم کی رازنیتی ہو آپ کے مددوں کی بات کوئی نہیں کرے گا کیونکہ ایسے ہی لوگ چن کے آتے ہیں مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اگر صحیح ٹائم پہ اور جب آپ کا مولی کا ادھکار ہے اس ادھکار کا استعمال نہیں کریں گے تو چھوک جاتے ہیں آپ اور جب آپ چھوک جائیں گے اس چھوکنے کے بعد آپ کچھ نہیں کر پائیں گے چار باز چوبیس گچ انگل اسٹ پرمان تاؤ پر سلطان بیٹھا ہے مچو کے چوہان وقت پہ جو چھوکتا ہے وہ ہمیشہ پستاتا ہے اس لئے وقت کی نزاکت کو پہچانیے اور لوگ تنتر نے جو آپ کو مولی کا ادھکار دیا ہے صرف پانچ سال میں ایک دن آپ کا آتا ہے صرف ایک دن باقی اٹھارہ سو چوبیس دن تو جن کو آپ چنتے ہیں وہ لگجری لائف موٹر بنگلہ گاڑی سب کچھ ان کا فری ہے آپ کے ووٹ کے بدولت اور آپ کے ٹیکس کے پیسے سے لیکن آپ کا وہ سودھ نہیں لیتا تو جاگیں گے نہیں تو حشر کیا ہوگا یہ آپ سمجھ لیجئے میں نے بتا دیا دوہزار سترہ کے یوپی چناؤں میں انچھاٹ ساڑھے پانچ کروڑ ووٹروں نے ووٹ نہیں کیا جس کا کھامیاجہ بھکتا اور بیہار میں تین کروڑ سے زیادہ ووٹروں نے ووٹ نہیں کیا جس کی کھامیاجہ بھکتیں گے وہ بھی کل ملا کے کسی بھی راجی کی ہو اگر آپ اپنے مولک ادھکار جو ووٹنگ کا سب سے بڑا ادھکار آپ کو اس لوگتنطر نے دیا ہے اور اگر آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے تو روتے رہ جائیں گے سرک پہ اپنے حق کی آواز کے لیے چلاتے رہ جائیں گے لاتھیاں بڑھ سائی جائے گی جو پاور آپ نے اس کو اپنے ووٹنگ کے بدولت چن کے بٹھایا اور پاور دلوایا اسی کا استعمال شکتی کا استعمال آپ پہ کیا جاتا ہے کہ چپ رہو تم آواز مت اٹھاؤ جاگ جائیے جو سارے پانچ کروڑ ووٹنگ دوہزار سترہ میں جو سوئے ہوئے تھے ان کو جاگنا چاہیے اور اٹھکے ووٹ کرنا چاہیے اپنے پردیش کے بہتری کے لیے اپنے دیش کے بہتری کے لیے جب دیش کا چناؤ ہو تو ان کو اٹھکے آنا چاہیے میں نے آنکڑے بتایا ہے نا چوراسی سیٹوں پہ ہار جی دس ہزار کے قریب ووٹوں سے ہوئی تھی یو پی کے اندر میں دوہزار سترہ میں پانچ ہزار کا اگر آپ رینج لے کے چلیں تو چوون سیٹ پہ ہار جی صرف پانچ ہزار ووٹوں سے ہوئی تھی اس میں دو سو ووٹ بھی ہے چاڑ سو بھی ہے میں ایک رینج لے کے چلا ہوں بیہار کے اندر میں دو سو تہتالیس میں سے دوبارہ ریپیٹ اس لئے کر رہا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ آپ کے ایک ایک ووٹ کتنی قیمتی ہوتے ہیں ایک ہار تو دیکھا میں نے بارہ ووٹوں سے ایک کینیڈیٹ ہار گیا لیکن جس طرح سے بیہار کے اندر میں آروپ پرتیاروپ لگے تھے کہ کاؤنٹنگ کے وقت میں کس طرح سے ایک آروپ لگا تھا میں نہیں کہہ رہا ہوں آروپ بہت سارے لگے تھے تو EVM تو چھوڑ دیجئے کاؤنٹنگ کے وقت میں اندر میں کیا ہوتا ہے بہت دوسرے طریقے سے کچھ ہوتا ہے بتا رہے جس طرح سے تو جس کی سرکار ہوگی جس کی لاتھی اس کی بہنس ان کے سب لوگ ہوتے ہیں تو اس لیے اگر آپ کوئی بھی آپ کا اگر کینڈیڈیٹ ہو کسی بھی پارٹی کا کینڈیٹ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پردیش کا بھلا کر سکتا ہے تو اٹھ کے ووٹ کیجئے کیونکہ انتر جب تک زیادہ نہیں ہوگا تب تک کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گنجائش لگ رہی ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے ہارجیت کرانے کا سمجھ جائیے چیٹ جائیے اپنے دیش اور پردیش کے لیے ووٹ کرنا شروع کیجئے جو آپ کا مولک ادھکار ہے نہیں کریں گے تو ایسے ایسے لوگ چنکے آئیں گے جن پہ خود کئی آروپ ہے اور وہ آپ کے لیے کچھ بھلا کریں گے اس گلت فہمی میں مت رہی ہے لیکن آپ سویں گے پانچ سال میں اٹھار او سو پچیس دن میں سے ایک دن اگر آپ سو گئے تو اٹھار او سو چوبیس دن آپ کا نیند حرام رہے گا اٹھئیے اور ووٹ کیجئے آپ کو جو اچھا لگے لیکن ووٹ جرور کیجئے باقی آپ کی مرجی ہے پرسوی راز کی وہ لائن سنائینا یاد رکھے گا اگر وقت پہ چوک گئے تو کچھ نہیں ہوگا پھر پانچ سال رہیے گا بیٹھ کے اٹھئیے اور جاگئے نوشکار